میں گھر آیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ باتھروم میں میں کیسے بیٹھوں میں یہ روٹی دیکھ کے مجھے ایسا لگتا تھا ارے یار یہ کیسی روٹی ہے مجھے وہ سوکی روٹی کی عادت ہو گئی تھی ہم لوگ تیڑے والی دال بھی کھا جاتے تھے کیونکہ کھانا تو ہے کبھی کبھی دال میں چھوہ نکل رہا ہے اور ایسا ایک پیزنر لے کے آ رہا ہے چھوہ نکلا رہے چھوہ نکلا رہے اور پھر ہم اس کا نام رکھتے تھے آج نان ویڈیٹرین ہے آج نان ویڈیٹرین دال ہے تو چھوہ والی دال ہے اور دال کا ایک اور نام رکھا تھا ہم نے پتھر کے سنم کیونکہ دال میں اتنا پتھر نکلتا تھا کہ ہم سب پریزنر لوگ اس کو نکالتے تھے اور پتھروں کو جمع کرتے تھے اور پھر سپریڈن کو دیتے تھے کہ سر اتنی دال میں پتھر ارے اتنی پتھر نکلے ارے بھائی ہم مر بھی جائے کسی کو کیا پروایا ہے ہم لوگ تو پریزنر ہیں نا ہم لوگ تو جیل میں ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا ہے ابھی تک عدالت نے تو کچھ پروو نہیں کیا ہے پر لوگوں نے ہم کو پول دیا ہے کہ ہم مجرم ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہے راج کندرہ کافی ڈپریس ہو گئے تھے اور حالات کافی خراب تھے لیکن انہوں نے بھی فیس کیا کچھ دس پندرہ کلو ان کا وزن کم ہو گیا تھا بہت تکلیف انہوں نے بھی چھیلی آرین نے بھی بہت تکلیف چھیلی تکلیف کی جگہ ہے یار وہ جیل ہے میں کہتا ہوں اوپر دشمن کو بھی اوپر والا نہیں بھیجے وہ جیل ہے اور سب سے بڑی بات جب تمہیں پتہ ہے کہ اب تمہاری فیملی اکیلی ہے تم اندر کیا کرو مطلب ایک ہزار سوال تمہارے دماغ میں روز آئیں گے اس کے سوال کے جواب تمہارے پاس نہیں ہے کیونکہ تمہارا مائن ہے نا سٹک ہو گیا ہے because you are locked زمین پہ سونا ہے ایک چادر ہے وہاں پہ کھٹمل چل رہے ہیں یہاں مچھر ہے اینے سارے لوگ ہیں رہنا ہے تمہیں رہا میں لوگ جج تو ایسے ہی کر دیتے ہیں نا ارے بھائی تم ارے کبھی کسی کے اندر جھانک کے دیکھا ہے لوگ انہیں کہ کسی کی زندگی میں کیا تکلیف چل رہی ہے وہ کیا سفر کر رہا ہے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ کسی کو جج کرنا ارے ہمام میں سب ننگ ہے یار ایسا کون ہے جس نے کوئی پاپ نہ کیا ہو اچھے کام کرو یار don't judge people you know کس کی زندگی میں کیا پرابلم ہے کوئی کیا سفر کر رہا ہے you don't know تمہاری ایک کمنٹ سے تمہاری چار گالی سے اس کو پتہ نہیں کیا ڈپریشن ابھی میرے جیسے لوگ I don't care ابھی مجھے فرق نہیں پڑتا ہے میرا راک بٹم ہے ابھی مجھے اس سے زیادہ کیا گرا ہو گیا کہ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے منارے گرے نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے منارے گرے مجھے گرانے میں کئی لوگ کئی بار گرے اور میں ہمیشہ اٹھ کے آؤں گا because I believe in Allah I believe in God I am a fighter and I have a family to fight I am an actor تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک بھی دکھتا ہوں کچھ کام ہم بھی ملی جائے گا ایسا تو نہیں ہے تو بس مجھے ابھی جینا ہے اور یہاں پہ تو اب ایسا ہے کہ بولا جو سچ تو زہر پلایا گیا مجھے اور اچھائیوں نے میری مجھے ودنام کر دیا تو I want to just concentrate on my career right now کام کی دشا میں میں نے آپ سے کہا ایک ساؤت کی فلمیں میں بعد میں بتاؤں گا I don't want to talk about تاکہ آپ بعد میں بھی آ سکو میں اس پر بعد میں بات کر سکو ہے نا کام ملے گا مجھے کچھ اچھے دوست ہے جو مجھے پسند کرتے ہیں جو کام دیں گے اور کچھ ایسے لوگ ہے جو نہیں پسند کرتے کوئی بات نہیں ایک دن وہ بھی پسند کریں گے پسند کرنے میں کیا ہے you don't have option انسان کو اپنے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے لوگ کیا کرتے جو ہے اس میں خوش نہیں ہے جو نہیں ہے اس کے لئے دکھی رہتے ہیں آج کل یہ ہی چل رہا ہے آپ دیکھ لیجئے اپنے غموں سے لوگ پریشان نہیں ہیں دوسرے کی خوشی سے پریشان ہیں آج سماج میں ماحول یہ چل رہا ہے ارے اپنے غموں کو دیکھئیے اپنے غموں کو بھی بھول جائیے اپنے ہاتھ پاس خوشیاں ہیں اپنے مامی دیڈی اپنے بائی بچے اپنے دوست جو تم سے پیار کرتا ہے آج بھی اسی کے پاس جاتا ہے جو اس کو دھکارتا ہے جو اس کو جھٹکا دیتا ہے جو پیار کرتا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے ارے انہی کو سمجھ یہ بھائی باقی جانے دیجئے اپنا محنت کریے کام کرتے رہیے ایک نائک دن آپ کا ہونا ہی ہے ہنڈر پرسن ہونا ہے جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہوگی اس پہ آپ کام کرتے جائیے اور اہی بات تکلیف ہوگی تو یہ آنا جانا لگا رہے گا میں اس سے بہار آ چکا ہوں میں اس کو ایک پوزیٹیو میں لے کے اس پہ ایک ویب سیریز بنانا چاہ رہا ہوں اس پہ ایک کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں اچھے سے اور لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں ہوا ہے ان دو سالوں میں سب سے زیادہ چیلنجنگ کیا رہا ہوں سب سے زیادہ چیلنجنگ ان دو سالوں میں میری رہا سربائیو کرنا زندہ رہنا سوال زہر کا نہیں ہے زہر تو میں پی گیا تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں جی گیا اور مجھے جینا تھا اور میں جیا کیونکہ مجھے اپنے آپ کے لیے جینا تو ضروری تھا لیکن اس سے زیادہ میرا ایک بیٹا ہے میری بیوی ہے میرے والی صاحب ہے اور میرے کئی چانے والے جو میرے لئے دعائے کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کا اثر ہے اور میری ماں جو وہاں بیٹھی ہے وہ بھی میرے لئے دعائے کر رہی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میں اندر کچھ سیکھنے گیا تھا اور تھوڑا مجبوط ہونے گیا تھا پھر جب وقت آئے تو تم کسی بھی چیز کے بینا رہ سکتے ہو کیونکہ آدمی آیا اکیلا اس کو جانا اکیلا ہے بس کچھ جمعیداریاں ہیں اس کو نبھانا ہے اس کے لیے مجھے زندہ رہنا ضروری تھا اور میں آپ کے سامنے بیٹھاؤں ٹھیک لگ رہا ہوں نا مجھ سے میرا اللہ تعالی بہت پیار کرتا ہے اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اللہ اس کو اتنی تخلیف دیتا ہے جتنی وہ جھیل سکتا ہے تو ان کو پتا تھا کہ اجاز اتنا جھیل لے گا 26 مہینہ اجاز جھیل لے گا باقی اور کوئی نہیں جھیل پائے گا بینا کچھ کیے ایک دن بھی کٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں میں کسی کو بلیم نہیں کرتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں انہوں نے مجھے بھیجا تھا یا وہ میرے گناہوں کی سزا تھی یا میری گزا تھی یا میرے بھلے کے لیے تھا میں اندر گیا وہ اللہ تعالی نے اتنا ٹائم مقرر رکھا تھا میں وہاں سے آ گیا کچھ بدلاؤ آیا ہے آپ نے بہت بدلاؤ آیا ہے بہت بدلاؤ آیا ہے سب سے پہلے تو ایک کامنس آ گئی ہے اندر ایک یقین اوپر والے پہ جب میری سپریم میں بیل ہر جگہ بیل میری ریجیکٹ ہو گئی لوگوں نے کہا ویجاز خان پانچ سال دس سال نہیں چھوٹے گا ہم اندر نماز پڑھ رہے صبح میں ہمارا بیل ہے ایسے سالے تین سو لوگ ایک کے اوپر ایک سوتے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی اندر ہمارے دوست پراتنہ کر رہے ہمارے لیے ہمارے ہندو دوست سالے تین سو لوگ جاگ رہے ہمارے لیے نماز پڑھ رہے ہم بھی تاجد کا بشاگے نماز اندر لوگ ہندو مسلمان سے گزائی نہیں کرتے اندر انسان انسان کرتے ایک انسان ایک انسان کی مدد کرتا اندر میرے دوست میرے لیے پراتنہ یہاں پہ کر رہے ایسا مندیر گلی ہوتی ہے وہ یہ مندیر گلی پوری انہوں نے میرے لیے چالو رکھی ادھر مسجد گلی یہاں پہ میرے لیے نماز پڑھ رہے اور سب کو پتا تھا کہ میری بیل ہونے والی ہے میں نے تاجد کی نماز بچھایا اور اللہ سے تاجد کی نماز میں بولا یا اللہ میرا میرا وقت ہو گیا تو مجھے گھر بھیج دے میرے بیوی بچے میرا انتظار کر رہے میرے یار دوست میرا انتظار کر رہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہو گیا ہو تو بھیج دو اور ایک عجیب سی فیلنگ میرے اندر ایک تھنڈی سی سانس پہلی بار ایسا میں نے فیل کیا وہ چھبیس مہینوں کے اندر وہ گرما ہٹ وہ سب کچھ وہ ہٹ گیا اور ایک تھنڈی سی ایسی اندر سے وہ میں آپ کو محسوس آپ نہیں کر پاؤ گئے ہو کہ اوپر والا جب تمہیں ایسا فیل کرواتا ہے نا کہ واقعے میں تیرا کچھ ہونے والا ہے تو ایک اندر سے ایسی فیلنگ آئی اور پھر میں صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں اور بیٹھے 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 میں سو گیا اور ملاقات میں میرا نام آتا ہے اجاز بھائی آپ کی ملاقات آئی ہے اور ہماری بیوی اللہ اس کو سو سال کا کرے اس کو ہمیشہ خوش رکھے دوسری کنٹری کی ہے اس کے باوجود ایسی لڑی ہے ہمارے لیے کیونکہ اس کو پتا تھا ہم نے کچھ نہیں کیا ہمارے والی صاحب کو پتا تھا ہمارے فینز کو پتا تھا ہم خوش تھے دیکھو تمہارے اپنے تمہیں نہیں سمجھتے نا سب سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے وہ ملاقات میں آئی ہم نے ایسے کھڑکی میں دیکھا ہم بھی ایکٹر ہیں ہم سمجھ گئے کہ اللہ نے ہمیں وہ فیلنگ دے ہی دی ہے سامنے کھڑی تھی وہ تو ہماری مزاگ ڑھا رہی ہے بیل گاڈ ریجیکٹ ہے ایکٹنگ تیرے کو آتی نہیں ہے بیل میری ہو گئی اور پوری جیل میں لوگوں نے خوشیاں منائی اور میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں آپ نے اس لکھ کو چینج کرنے کے بارے میں کیا سوچا آپ نے نہیں سوچا کہ باہر آنے کے بعد آپ کو لکھیں چینج کرنے کے بارے میں اور اگر آپ نے آپ کو یہ لکھ کیسا لگتا ہے کیسا لگا آپ دون والی فیلنگ دے رہا ہے چلو پھر آپ کو اچھے لگ رہا ہے تو پھر اچھی بات ہے نا دو سال میں ایکٹنگ کریئر میں کیسے بدلاؤ آئیں گے میڈم ابھی تو پتا ہے کچھ اچھا سوال تو کر دو چھائی سال کے بعد چھبیس مہنے کے بعد اچھے سوال تو کرو میں گروہ ہوا تم لوگ بھی تو تھوڑا گروہ ہو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ بھوک اور ویب سیریس لکھنے والے ہیں تو کیا وہ بھوک میں آپ کو کس کی وجہ سے یہ سب وہ پریشانی جنلی پڑے جن کے انوبہ اتنا اور اس کے بعد آگے آپ نے جو جو سب آپ لکھیں گے یا آپ نے فکشن پہ رہے گی یہ نہیں اس میں سب لکھوں آئے اس میں سب آئے گا آپ کو سب ملے گا اس کے اندر آپ تھوڑا سا انتظار کریے آپ کو بہت مزائے گی جیسے نکلنے کے بعد پہلی جیل سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا جو چھبیس مہینوں سے میں نہیں جا پایا اور وہاں جا کے میں نے دعا کی اور میری ماں کے گلے لگ کے تھوڑا سا رویا اور اس کے بعد گھر گیا اور فیملی کے ساتھ اپنا وقت بتایا سب سے پہلے میں اپنی ماں کے پاس گیا میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ماں باپ کی عزت کرو ان کو وقت دو یہ تمہاری سب سے بڑی دولت ہے ماں جنت کی سیڑھی ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے وہ چابی ہے میرے یارو ماں باپ کی عزت کرو جو تم سے پیار کرتا ہے ان کی عزت کرو زندگی تمہاری بہت صحیح ہو جائے گی بہت صحیح ہو جائے گی سب سب سے پہلے میں موسیقی 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 شکریہ شکریہ شکریہ